اگر آپ بھی روزانہ مرگی کا گوشت استعمال کرتے ہیں تو رکھیں جانئے مرگی کا گوشت استعمال کرنے کے چار بڑے نقصانات پر اس سے بھی پہلے پیار آقا نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نہائیتی عدب سے پیار سے احترام سے دروت شریف کا توفہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرگی کا گوشت سبھی کو بہت پسند ہوتا ہے کیونکہ اس سے مزے مزے کے پکوان اور جنگ فوڈ وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں سوپ سے لے کر کھانے کے مین کورس تک زیادہ تر پکوانوں میں مرگی کا گوشت ہی استعمال کیا جاتا ہے اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ گائیں اور بکری کے گوشت کے مقابلے میں سستا ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مرگی کے گوشت کا مسلسل استعمال ہماری صحت کے لیے کتنا نقصان دے ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ مرگی کا گوشت روزانہ کھانے کے وہ مصر اثرات جن کو جاننے کے بعد آپ بھی روٹین سے گوشت کھانا چھوڑ دیں گے کولسٹرول کا بڑھنا اگر مرگی کا گوشت بھی گائیں اور بکری کے گوشت کی طرح احتدال پسندی سے استعمال کیا جائے تو اتنا نقصان دے نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے روزانہ مرگی کا گوشت کھانے کی عادت دار رکھی ہے تو یہ جان لیں کہ آپ کا کولسٹرول بڑھانے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ آپ اسے ڈیپ فرائی کر کے استعمال کرتے ہیں اور برگر و غرم میں بھی اسے ڈیپ فرائی کر کے شامل کیا جاتا ہے گرم تاثیر یہ بات آپ نے کبھی غور نہیں کی ہوگی مگر یہ یاد رکھیے گا کہ مرگی کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور یہ ہائی ہیٹ فوڈ کہلاتی ہے اس کے ضرورت سے زیادہ استعمال سے آپ کے جسم کا درجہ حرارت بڑھ سکتا ہے اس لیے اگر مرگی کھانی ہی ہے تو کچھ دن کا وقفہ دے کر کھائیں تاکہ اس کا کوئی منفی اثر نہ ہو وزن بڑھائے مرگی کے روزانہ استعمال کا ایک اور بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ وزن بڑھاتی ہے جی ہاں اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر مرگی کے بنے پکوان یا جنگ فوڈ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے وزن بڑھانے کی سب سے اہم وجہ ہو سکتی ہے جیسے چکن بریانی، بٹر چکن، چکن کڑائی، چکن برگر، زنگر وغیرہ یہ تمام کھانے بہت زیادہ کیلریز والے اور کولیسٹرول کے ساتھ ساتھ جسم میں اضافی چربی پیدا کرنے والے کھانے ہیں ان سے گریز کریں پشاب کی نالی میں انفکشنز مرگی کے گوشت سے بنے کئی قسم کے پکوان آپ کو پشاب کی نالی میں ہونے والے انفکشنز میں مبتلا کر سکتے ہیں مرگی کے گوشت میں بہت سے انجیکشنز بھی لگائے ہوتے ہیں تاکہ مرگی وقت سے پہلے بڑی اور گوشت زیادہ ہو جائے اور وہ انجیکشنز بھی انسانی جسم پر اثر کرتے ہیں جب آپ مرگی کا گوشت استعمال کرتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ نقصانات سامنے آتے ہیں اس لئے مرگی کا گوشت اگر استعمال کرنا ہی ہے تو اسے ابال کر کھانوں میں شامل کریں اور اسے اچھی طرح دھویں اور ہفتے میں صرف ایک سے دو مرتبہ اس کا استعمال کریں تاکہ آپ اس کے منفی پہلوں سے محفوظ رہ سکیں آج کی ویڈیو میں اتھنٹک انفارمیشن ہم نے اپنے موزد سامین کی خدمت میں پیش کی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں ویڈیو میں نہیں اتھنٹک انفارمیشن کے ساتھ اللہ حافظ اللہ نگے بان